دیر چردن اسلام علیکم میں محمد شفیر ملک تیچر جی پیس وحی پورا سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے بجو آج کا جو میرا ویڈیو ہے کلاس 6 کے لیے سبجکٹ ہے مائتمیٹس ٹاپک ہمارا ہے انٹیجور ایگرسائز نمبر ہے 6.1 اور 6.1 ایگرسائز کا آج ہم جب کرنے جا رہے ہیں قویسنوں 1 قویسنوں 1 لکھا ہے ریٹ اپوزٹس آف دے فالوئنگ پہلا ہے انکریز ان ہائٹ بی پارٹ ہے 30 کلومیٹر نوات سی پارٹ ہے 326 بی سی ڈی پارٹ ہے لاؤس آف روپیس سیون ہنڈر ای پارٹ ہے ہنڈر میٹر ابو سی لیول تو یہ قویسن جو ہے اس میں ہمیں اپوزٹ لکھنے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کی پہلا پارٹ ہے انکریز ان ویٹ انکریز کا اپوزٹ آتا ہے ڈیکریز یہاں پہ میں سلوشن لکھوں گا اے پارٹ کا اے پارٹ کا ہے یہاں پہ انکریز ان ویٹ انکریز ان ویٹ کا آتا ہے ڈیکریز ان ویٹ انکریز کا ہوا انکریز کا مطلب ہوا بڑھنا ڈیکریز کا ہوا گٹھنا ڈیکریز ان ویٹ ٹھیک ہے نا اس ویٹ کا گٹھنا ٹھیک ہے نا ہو گیا ڈیکریز ان ویٹ تو بی پارٹ جو ہے اس کا بی پارٹ میں لکھا ہے 30 کلومیٹر نارت نارت ہو گئے اوپر کیوں نارت ٹھیک ہے نا اس کا آپوز داتا ہے ساؤت نارت کا کیا آپوز داتا ہے ساؤت تو ہم لکھیں گے 30 کلومیٹر ساؤت کیونکہ نارت کا آپوز داتا ہے ساؤت ٹھیک ہے نا سی پارٹ ہے 326 بی سی میں یہاں پہ لکھوں گا 326 اے سی اے دی ٹھیک ہے نا بی سی ہوا بی فور کرسٹ ٹھیک ہے نا تو اے دی ہوا آفٹر ڈیتھ تو اسی طرح ہے دی پارٹ دی پارٹ کا ہے لاؤس آف روپی سیون ہنڈرڈ لاس آف روپی سیون ہنڈرڈ کا آئے گا لاؤس کا مطلب ہوا نقصان ہونا نقصان کا آپوز کے ہے فائدہ فائدہ ہوا گین آف روپی ٹھیک ہے نا اسی طرح اے پارٹ ہے اے پارٹ میں لکھا ہے ہندر میٹر ابو سی لیول ہندر میٹر ابو سی لیول کا مطلب ہے جو یہ یہ جو ہے ہندن میٹر ابو سی ہو اوپر ابو کا مطلب ہوا سی لیول کے اوپر کتنا ہے ہندرڈ کلومیٹر تو اب وہ کا آئے گا ہم لیکھیں گے یہاں پہ ہنڈرڈ میٹر بلو اب وہ کا کیا آئے گا بلو سی لیول ٹھیک ہے نا تو پہلے کیا آئے گا ڈیکریزن ویٹ دوسرے کا آئے گا تھرٹی کلومیٹر ساؤت سی کا آئے گا ٹری ہنڈر ٹوانی سیکس ایڈی ڈی پار کا آئے گا گین آف روپی سیون ہنڈر ای پار کا آئے گا ہنڈر میٹر بلو سی لیول کیونکہ اب وہ کا آئے گا بلو گین کا لاؤس کا آئے گا گین بی سی کا آئے گا ایڈی نارت کا آئے گا ساؤت انگریز کا آئے گا ڈیکریز ٹھیک ہے نا اس طرح قواصم نمبر ٹو لکھا ہے قواصم ٹو لکھا ہے represent the following numbers as integers with appropriate sign اے پار ہے an aeroplane is flying at a height of at a height 2000 meters above the ground b part ہے a submarine is mowing at a depth 800 meter below the sea level c part ہے a deposit of rupees 200 d part ہے withdrawal of rupees 700 ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ کیا کام کرنا ہے ہمیں لکھنا ہے represent کرنا ہے numbers کو numbers کا ہمیں لکھنا ہے as integer integer number ہمیں represent کرنا ہے as integer ٹھیک ہے نا اس میں appropriate sign ڈالنے ہیں integers کس کو ہم کہیں گے all positive numbers all negative numbers including zero ان کا ہم کہیں گے integers ٹھیک ہے نا تو اے پارٹ لکھتے ہیں ہم یہاں پہ اے پارٹ اے پارٹ ہے an aeroplane is flying at a height of 2000 meters above the ground اس کا مطلب ہے جو ایک جہاز ہے یہ زمین کے اوپر سے کتنا اچھائے پہ اڑتا ہے 2000 km تو جب یہ اچھائے پہ اڑتا ہے زمین سے اوپر تو یہ پلس ہو گیا میں لگوں گا plus 2000 ٹھیک ہے نا plus 2000 کیونکہ اس میں integer میں نے لکھا plus integer آتا ہے plus میں بھی minus میں بھی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ زمین سے اوپر ہے اس کا مطلب پہ یہ پلس میں ہے اس طرح پارٹ نمبر بی جو ہے پارٹ نمبر بی میں ہیں as submarine is moving at a depth 800 meter below the sea level چونکہ یہ submarine ہے یہ پانی کے نیچے سے چل رہی ہے پانی کے نیچے سے کتنا کتنا ہی پانی کے نیچے ہے یہ ہے 800 meters below the sea level جو سطح سمندر ہے سطح سمندر ہے سطح سمندر سے کتنا ہی نیچے جا رہی ہے یہ 800 meters below ہے 800 meters نیچے ہے ٹھیک ہے نا جب یہ نیچے کے اور ہے تب ہم اس کو لکھیں گے minus minus 800 minus 800 کیونکہ یہ سطح سمندر سے 800 meters نیچے ہیں ٹھیک ہے نا تو سی پارٹ ہے سی پارٹ میں لکھا ہے at deposit of rupees 200 جب ہم میک میں پائسے جمع کرتے ہیں جمع کرنے کو ہم بولتے ہیں plus کیونکہ ہمیں gain ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم وہاں پہ deposit رکھتے ہیں save رکھتے ہیں تو save رکھنے کو ہم بولیں گے plus کیا رکھیں گے ہم بولیں گے plus کیونکہ یہاں پہ ہمیں دکھانا ہے integer اس لئے ہم اس کو represent کرتے ہیں اس کا یہ جو ہے نا یہ اس کا sign ٹھیک ہے نا یہ plus 200 آئے گا تو withdrawal of rupees 700 یہ پارٹ ہے withdrawal off جب ہم بینک سے پینسے نکالتے ہیں ہمارے account میں ہمارے account میں جتنے پینسے ہوں گے وہ کم ہوں گے اس کو minus کیا بولیں گے minus 700 روپیز ٹھیک ہے نا تو bank میں پینسہ جمع کرنے کو ہم plus لکھیں گے bank سے پینسے نکالنے کو ہم minus کہیں گے کیونکہ اگر ہم ہمارے account میں 200 روپیے ہوں گے ہم اس میں deposit 200 روپیے کریں گے 200 200 کتنا ہو گیا 400 روپیز ہمارے bank account میں جمع ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ تو plus بچہ zero تو اسی کا مطلب ہے اس لئے ہم اس کو لکھتے ہیں minus نکالنے کو ویڈراؤ کا minus لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا امید ہے کہ آپ لوگ کوئی اچھے سمجھ جایا ہوگا thank you